بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سکیورٹیز پائیور لیمٹیڈ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر پورا میں اور یہ پاکستان سٹاک مارکٹ کا نمبر ون چینل ہے پاکستان سٹاک مارکٹ نیوز آج کا ہمارا تھامنیلز دیکھا آپ نے آج منڈے کا دن اور پہلا ابتدائی کاروباری دن اور ہنڈ اینڈ ایکس کا جو رجحان ہے آج کاروبار کا آگاستو کافی بہتری کے ساتھ ہوا لگ بگ چار سو اٹھانوے پوائنٹس کا انٹر ایڈ اضافہ دیکھا گیا لیکن کاروبار کا اختتام اتنا اچھا نہیں ہو بایا تمام لگ بگ انٹر ایڈ گینز ضائع کر دیئے ہنڈ ایکس نے اور مجموعی طور پر صرف تریسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہی کاروبار کے اختتام پر ہنڈ ایکس کے پاس رہا تقریباً چار سو پینتیس پوائنٹس جو اس کا آج انٹر ایڈ ہائی تھا وہاں سے اور آج کی جو کلوزنگ ہے نکال دیئے مطلب بہت واضح ہے کہ اب بہت بڑی ریجیکشن ملی ایک بار پھر سے ہنڈ ایڈ ایکس کو بیالیس ہزار دو سو اکانوے پوائنٹس کا ہائی تھا اور جو کلوزنگ ہے جو بند ہوا ہنڈ ایکس وہ اکتالیس ہزار آٹھ سو چھپن پوائنٹس کی سطح چار سو پینتیس پوائنٹس اپنے ہائی سے نیچے بند ہوا بڑی ریجیکشن تھی بیالیس ہزار ایک سو پچیس پوائنٹس سے اوپر جیسے ہی ہنڈ اینڈ ایکس پہنچا اور پچھلے پروگرام میں ہماری جو توقعات تھیں کہ مارکٹ میں ریجیکشن مل سکتی ہے اکتالیس ہزار ایک سو پچیس سے اوپر کافی ساری چھوٹی چھوٹی اور بہت اگرچہ ہنڈ ایکس آج روجان مصبت دیکھا گیا اور اس کی بنیادی وجہ او جی ڈی سی پی پی ایل پاکستان سٹیٹ آئل اور پاکستان آئل فیلز یہ چار سٹاکس اگر ہم ان کو جمع کریں ان کے ٹوٹلز گین تو وہ دو سو تیرا بنتے ہیں اگر یہ بھی نکال دیں تو ہنڈ ایکس کا انجام آپ کو بہت خوبی معلوم ہے کتنا مائنس ہو سکتا ہے بہت بڑی سپورٹ دی ان چاروں سٹاکس نے خاص طور پر او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے کہ ہنڈ ایکس آج مصبت ٹریٹری میں لمبی چھڑانگ لگائے لیکن انفارچنیٹلی دوسرے سٹاکس نے بہت بڑے جو ہیوی انڈیکس سٹاکس ہیں ہیوی ویٹ سٹاکس نے وہاں پر سپورٹ نہیں حاصل ہوئی انٹرا ڈے تو حاصل تھی لیکن کاروبار کے تحتام پر تمام میں ہم نے گراورٹ دیکھی اگر ہم بینکس دیکھیں آئی ٹی سیکٹر دیکھیں اور دوسرے سیکٹر دیکھیں فیل وقت آج کا جو سیشن ہے والیمس کے لحاظ سے تقریباً وہاں پر دو اشاریہ چھے آٹھ پرسنٹ کا اضافہ تھا فرائیڈے کے مقابلے میں ٹوٹل آج والیمس چونتیس کروڑ اور اکہتر لاکھ شیز کا کارڈ ہوا جس کی مالیت تیرہ ارب روپے کی تھی کل ہم نے یعنی کہ کل فرائیڈے تینتیس کروڑ اسی لاکھ شیز کا کام دیکھا تھا مارکٹ میں اور اس کی مالیت نو اشاریہ تین ارب روپے تھی آج کی مالیت حالانکہ والیمس صرف دو اشاریہ چھے آٹھ پرسنٹ بڑا لیکن مالیت میں بڑا اضافہ نو اشاریہ تین بلین کے مقابلے میں تیرہ اشاریہ تیرہ بلین یعنی کہ لگ بگ چار ارب روپے زیادہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو بڑے سٹاکس ہیں آپ پانچ بڑے پانچ سے چھے بڑے والیم لیٹرز کو دیکھیں جن میں کہ او جی ڈی سی ہیسکول اور ٹیلی کو ورلڈ کال کو نکال کے او جی ڈی سی اور پی پیل سرف رستہ ہیں او جی ڈی سی میں آج ایک روڑ چوراسی لاکھ شیز کا کام رہا جبکہ پاکستان پٹرونیم میں آج ایک روڑ نو لاکھ شیز کا کام دیکھا گیا ٹوٹل آج تین سو سنتالیس ٹاکس میں ٹریڈ ہوا ایک لاکھ اٹھیس ہزار آٹھ سو پچانوے ٹوٹلز ٹریڈ رہی پچھلے سیشن میں ہم نے تین سو تنتالیس ٹاکس میں ٹریڈ دیکھا تھا ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو پچاس ٹوٹل ٹریڈ تھیں آج تین سو سنتالیس ٹاکس کی آج کی ٹریڈنگ میں جو بیلنس ہے اس کے باوجود کے مارکٹ آج تریسٹ پوائنٹس پرس ہے اور انٹرڈے بڑا اضافہ دیکھا گیا لیکن انڈر دا سرفس یہ جو مارکٹ کا بھیوئر ہے بہت ساری چیزیں اچھی دیکھی نہیں گئی جیسا کہ ایک سو ستتر ایک سو چوہتر سٹاکس کی قیمتوں میں آج گراوٹ رہی ایک سو اٹالیس کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ پچیس سٹاکس مستحقم پائے گئے یعنی کہ انہی اپنے قیمتوں پر بند ہوئے جو کہ پچھلے دن بند ہوئے تھے تو بڑا ڈیفرینس ہے بڑا سونہ مارکٹ کا اور انڈر دا سرفس مارکٹ کا یہ جو بھیوئر ہے جو سٹرینٹھ ہے وہ ہمیں دوسری کہانی بیان کر رہی ہے اپر سائٹ پر ایک بڑی بہت بڑی وک ہے آج کے اگر ہم کینڈل دیکھیں چار سو پینتیس پوائنٹس کی ریجیکشن تھی اور یہ وک اور اس کا جو میسیج ہے کہ اب مارکٹ کل ہم تھوڑا پریشر دیکھیں گے دباؤ دیکھیں گے مارکٹ میں دباؤ بدستور جاری رہے گا آنے والے چند دن کے لیے بیالیس ہزار سے اوپر ہنڈنڈ ایکس اب یہ دباؤ بنائے گا اور لور سائٹ پر ہنڈنڈ ایکس کا جو ابتدائی سپورٹ ہوگا وہ تقریباً اکتالیس ہزار تین سو بانوئر پوائنٹس کی سطح پر ہے ابتدائی طور پر آج او جی ڈی سی اور پی پی ایل میں کافی دنوں کے بعد تھوڑی ایکٹیویٹی رہی ہے اپر سائٹ پر بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں ریسنلی جو اس کی ریلی تھی دونوں سٹاکس کی وہ فسے ہوئے ہیں ہائی ریٹس پر انہوں نے خرید لیا لیکن دونوں سٹاکس کر گئے نیچے گر گئے تو اب ان کے لیے ابھی جو ہماری توکواد ہے اگر ہم او جی ڈی سی کی بات کریں فیل وقت ستانوے سے اٹھانوے روپے کی سطح کو ہٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے چند دنوں میں پاکستان پٹرولیم لگ بگ ستتر سے اٹھتر روپے میکسیم ہٹ کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو آپ اپنا جو کوس آف ایکشن ہے وہ اس کو ضرور ریویو کریں کہ کہاں پر آپ کو نکلنا ہے سیف نکلنا ہے لہٰذا ٹریڈنگ سٹیٹیجی پر گوھر کیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تذیعات کے ساتھ آپ سفر سکیورٹیز کے ساتھ رہیے خدا حافظ